نادی میں ایک ناؤ تیز بہاب میں پھنس گئے جس میں نادی پار کر بارسور آ رہے گیارہ لوگ نادی کے بیچ میں چٹان پر پھنس گئے جنہیں کئی گھنٹے کے مشکت کے بعد باہر نکالا گیا اور آپ کو بتا دیں کہ وہیں دھنٹیوارہ ایس پیو اور ایسی ایم موقع پر موجود گئے جگدرکور سے ریسکیو ٹیم بلا کر لوگوں کو بچایا گیا سواراج ایکسپس ریپورٹر نے موقع پر دھنٹیوارہ ایس پی ابیشیق پلب اور کلیکچر تو پیشور برما سے ریسکیو ابھیان کو لے کر خاص باتچیت کی گراؤنڈ زیرو پر وہ پہنچے تھے چلیے آپ کو دکھاتے ہیں پرکاسم نے جل سے جل راہ پہنچا ہی ہے اور ایک بڑا ریسکی آفشن چلایا ہے ساڑھے تین گھنٹے میں اس آفشن کو پورا کمپلیز کر کے سارے ایککیس لوگوں کی جان بچا لی گئے یہ وہی کوسرنار کا دھاٹ ہے یہ بڑا ایک دھاٹ ہے اندرابتی کا اور یہاں پر جیلا ہیستر کے تمام آلاز کاری کھڑے ہیں ایس پی سر بھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں پتہ پہلے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں پہنچے ہوئے ہیں خیرہ پہنچے ہوئے ہیں ڈھونگی ہے وہ ناؤ جہاں جو ہے بوٹ موٹر بوٹ پھرک گیا ہے اس میں 21 سے 22 لوگ ٹریول کر رہے ہیں ہم نے بتایا گیا کہ پانی کا لیول بہرہا اور خطرے میں ہے ٹرانت جو ہے کمانڈینٹ ہومگارٹ سے بات کی گئی اپ دی آر اپ سے بات کی گئی بوٹ کا انتجام کیا گیا اور ٹرانت ہم لوگ میں کلیکٹر صاحب یہاں پہنچے ہم لوگ ہم نے جائے جائے لیا اور جیسے ہی بوٹ آئی موٹر بوٹ ہم نے اس کو ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ گرامین ہے وہ ایک ڈومیٹیڈ ہائیٹ پہ ہے پیس دس پہ چکٹان ہے اس پہ بیٹھے ہوئے سو اکشت ہے جلد بازی نہ کرتے ہوئے سیم رکھتے ہوئے ہم نے جو ہے موٹر بوٹ کا انتجار کیا اور اسکیو بوٹ سے سب ہی اکیس لوگوں کو اسکیو کیا یہاں ہمارے ساتھ دنچالہ جلے کے کلیکٹر بھی موجود ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہاتھا ہوا تو پرکاتن کی دی ہوئی موٹر بوٹ تھی جو اس ہاتھے میں پتی تھی سر بتائیں کہ جو بوڑ ہے یہاں پر بتا رہے کہ اوٹ بوڑ پر گل بڑی آئی تھی تو سر اس کو کچھ سے بنانے کا بھی کل اب اس کا جو بھی ہے ابھی بنوائیں گے بوڑ پر تک چل رہا تھا ان کو بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ چھمتہ سے زیادہ اس پر نہ بیٹھے جو بھی ٹیکنیکل آلٹ آیا ہے اس کو اسے دھروا کے پھر پر اگرام کریں